موسیقی آدھا میں محمد عمد علیہ پرائیمٹر میں آپ کا خیرم اقدم ہے ناظرین اکرام مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کئی ایک تنظیمیں موجود ہیں مسلم پرسنلہ بورڈ ہے اور جمعیت العلماء مشائقین ہے جمعیت کلہن جمعیت المشائق کلہن جمعیت العلماء نجانے اور دیگر ملی کانسل وغیرہ اس کے باوجود حال ہی میں ساؤتھ انڈین مسلم پرسنلہ بورڈ کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا ہے اس کے پیچھے کیا اغراض مقاصر ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑی اس تعلق سے ہم بات کریں گے تیارس کے حرکیاتی لیڈر جناب راشد شریف صاحب سے راشد شریف صاحب آپ کا بی بین چینل پر خیر مقدم ہے بہت بہت شکریہ سب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا اتنے سارے ادارے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل کے لیے لڑیں گے مسائل کا حل تلاش کریں گے کیا وہ سارے ادارے ناکام ہے کہ آپ کو ایک ادارہ قائم کرنے کی ضرورت پڑی میری نظر میں سارے ادارے جو ہے کمزور ہیں ناکام نہیں ہیں کمزور ہیں آج جتنے بھی لوگ جتے جو آپ نام آلی ہے آل انڈین مسلم پرسنلہ بورٹ کا جمعیت العلمہ کا میں دونوں کو بڑے خریب سے جانتا ہوں اور جو صدر ہے ان کے رابی حسن مولانا رابی حسن ندوی صاحب کو ایک نئی کئی بار ملا ہوں ان انٹی ٹو کے اوپر ہے وہ ملکل صحت ساتھ نہیں دے رہی ان کی بستر پہ ہے اس کے ساتھے ساتھ جمعیت العلمہ کے جو مولانا ارشد مدنی صاحب ہے ان سے جب ایک نئی کئی بار ہیدر آباد میں بھی ملا دلی جا کے ملا خاص طور پہ تو وہ صاحب کا مولانا کا بولنا یہ ہے کہ جب یوپی کا الیکشن ہو رہا تھا جب میں ان سے ملاقات کرنے گیا تھا ایک جذبے سے ایک پوری ٹیم ہماری یوپی گئی تھی اکیلے شادوں سے ملاقات کرنے کے لئے تو اس سے ملاقات بھی ہوئی ہماری اکیلے شادوں سے تو وہ ہمارے کو بولا کہ بھائی صاحب آپ جب اتنے جذبے سے یہاں آئے ہیں تو آپ کے جتنے ہی مسلمان ہیں جتنے ہی مفتی اکرام مولانا اکرام جتنے بھی ہیں ان کو ایک کھٹا کر کے اگر آپ میرے سے بات کراتے ہیں تو میرے لئے فائدہ ہوگا میں جب بات کر آئے ان سے کہ بھائی آپ کے لئے تو ہوگا ہوگا یہاں کے لوگوں کے لئے جو پانچ کور مسلمان ہیں یوپی میں ان کے لئے فائدہ کی اگر بات آپ کرتے ہیں تو میں تمام یہ ایکسرسائز کروں گا تب انہوں بولے کہ نہیں اچھا پیکی جوں گا میں آپ کوشش کریے جب میں اس سلسلے میں ارشد مدینی صاحب سے ملنے گیا دیلی میں تو ان کے خیالات دیکھ کے بڑا تحجب بھی ہوا اور بڑے فکر وہاں سے فکر مند ہوا میں بولا ہم یہاں پہ بائٹھ کے مولانا ارشد مدینی صاحب کا نام مولانا رابی حسن نجوی صاحب کا نام ایک طاقت کی اس میں سوچتے تھے کہ یہ ہماری بڑی طاقت ہے مگر جب قریب جا کے دیکھا ایسا کچھ نہیں ملا میرے کو جب مولانا سے ملا ارشد مدینی صاحب سے تو مولانا ارشد مدینی صاحب بولے کہ آپ میرے سے سیاست کے بارے میں گفتہ کو مت کیجئے آپ سی میں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میری یہ عمر ہے آپ سیاست کی بات میرے سے کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی پروگرام سیاست کا نہیں مولانا پوری زندگی آپ کی خدمت میں گزر گئی اتنا بڑا مرکز دیوبن دالنوم دیوبن آپ کے ہاتھ میں دالنوم وقت دیوبن آپ کے ہاتھ میں ہم تو سوچتے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑی طاقت آپ لوگ بنا چکے ہوں گے کافی بڑے لیڈرز بر رکھے ہوں گے کچھ الیکشن میں کام میں بات کریں ایسا کچھ نہیں وہ لوگ کو سیاست سے کوئی تعلق تھا نہیں اور انہوں سیاست کے بارے میں سوچ نہیں جو اپنے مرگ بنا لیے ایسا ہے اسی میں وہ لوگ مصروف ہیں کئی سے بھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کو کئی فگر تلنگانے کی ہے یا ساؤت کی ہے کچھ نہیں جہاں اپنے دالنوم دیوبن اس میں مصروف ہے وہ لوگ اور کچھ بیانات دے دیتے ہیں حکومت کے بارے میں ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت میں نہیں دیکھا کوئی ٹھوس ہوں سما کو کمزور پایا اس وئے سے میں کوشش کر رہا کہ اللہ اگر چاہا ساؤت انڈیا میں اگر ہم کوشش کر کے پانچ اسٹرے ٹھیک کر کے اگر طاقت بناتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری بڑی کامیابی ہوں گی اور یہ طاقت ہے تو ہر ایک کے لیے چاہے وہ شریعت کے لیے اتنی استعمال ہو چاہے سیاسی استعمال ہو انشاءاللہ دونوں جگہوں پر ہم برابر اس کو کوشش کریں گے اور ضرور ہے تو اس کے نتیجے انشاءاللہ پبلک دیکھیں گے راشت شریف صاحب ہماری جو آڈینس ہے یہ ضرور جانا چاہیں گے کہ آپ ساؤت انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ کے قیام سے پہلے کیا مسلم پرسنل لاو بورڈ سے جڑے ہوئے تھے بلکل نہیں جڑا ہوا تھا میں ٹیر ایس پارٹی سے جڑا ہوا تھا مگر ہمیشہ ایک سوچ میری کہ ہمارے لوگ میرے اپنے لوگ ہمارے لوگ ان کے لیے ہیں رہیسو کونسی جماعت کیا کام کر رہی ہے کونسی جماعت کے برابر نظر رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ میری پارٹی بھی میں نظر رکھا ہوا ہوں کہ بھائی کئی بار رہیسو KTR صاحب سے بات ہوتی میڈم اگر آپ لوگ جو وعدے کریں وہ پورے کریں دیکھئے انہیں تو مسلمان دور ہونے والا ہے دیکھئے مسلمان دور یہاں تک کہ AI MIM پہ بھی نظر رکھا ہوا آپ KTR اپنے تیرس سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے آپ KTR صاحب کو جو ہے اپنی بات مانوا بھی سکتے ہیں تو کیا آپ تیرس سے باہر ہوتے تو یہ ممکن تھا تیرس میں ہونے سے کیا ہے گھر کی مرگی دال برابر کا خصہ ہے ارے شریف صاحب آپ تو حیثو پارٹی کے ہیں جیسا میٹرو کا ایک مثال لیتا ہوں میٹرو کا میں پورے آل پارٹیوں کو حیثو لے کی ہیں میری اپنے تیرس بھون میں وہاں پہ کاؤنگریز بی جے پی سی پی آئی سی پی ایم ٹی ڈی پی پورا کوئی اکھٹا کرا میٹرو کے میرے کو ضرورت نہیں تھی میں ٹیرس کا ہوں پارٹی کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں اور یہ پارٹی کے خلاف نہیں ہے یہ ڈیولپمنٹ کس طریقے سے اگر ہم میری سوچتے ہیں میٹرو اگر ہم دے دیتے ہیں اگر یہاں پہ اولڈ شیٹی میں سے جہاں املی بان پہ رکاو آئے فلک نمہ تک لے کے چلے جاتے ہیں اگر ہم تو ہمارے اولڈ شیٹی کو بڑی سولت ملتی ہے اور بڑا ٹرانسپورٹ ملتا جو آج آپ پریشان ہیں گنجٹیاں بیٹھے ہوئے چبوتروں پہ سیلوروں میں گنجٹیاں بیٹھے ہوئے حکومت پریشان مٹ رہاں ہو رہے ہیں اگر آپ ٹرانسپورٹ دے دیتے ہیں جتے خابل بچے ہیں وہ لوگ کو بھی چبوتروں پہ دیکھ رہا ہوں کام نہیں ہے تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے اب الیکشن ہے جو آج کوشش کر رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے جتے بھی ہمارے مسئلے مسائلے وہ حل کر لیں گے اس کے بعد جو الیکشن کا خصہ ہے اس کے بعد نئے سامنے رکھیں گے صاحبہ اور یہ چیز ہم کو چاہیے آج بارہ پرسنٹ ہم کو نہیں ملا آج بجٹ کیسیار صاحب بتایا تھے 22 اور 23 میں پانچ ہزار کروڑ کروں گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا وقت پروپرٹی پوری چندیاں ہوئے آج نالیج سٹی کے لیے کیرالا میں جو نالیج سٹی ہے اس کے لیے اتنا تڑپ رہاں کئی بار کیرالا چلے گا گرینڈ مفتی ابو بکر صاحب کے کارنا میں 30,000 مساجد kg سے pg free پڑھانے انگلیش اور اسی کے ساتھ عربی ہے سو ماشاءاللہ نازرہ سے لے کہ مفتی کورس ان کے پاس پھر ان کے پاس آئے ایٹی ہے بچوں کو ٹرین کر رہے ایک تھی پکھا لے ان کا کام اتنا پہترین پسند ہے بچوں کو انہوں پیندے دے رہے جاؤ پھر دنیا میں فتح کرو تو وہ چیز کو میں یہاں لانے کی کوشش ہیں 224 ایکٹر میں وہ لوگ ڈالے ہوئے نالیج سٹی تو اگر میں کوشش کر رہا ہوں نالیج سٹی کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پانچ اسٹیٹ کے پانچ اسٹیٹ میری مدد کرنا اس میں سب شامل رہنا یہاں پہ ہم اگر کامیاب ہوگے وہ لوگ صرف زمین چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ پورا گلف لگا ہوا ہے ابو مفتی ابو بکر صاحب کے ساتھ پورا گلف لگا ہوا ہے اگر یہ ہم یہاں پہ زمین اگر ان کو دیں گے تو دیر سو ایکٹر اگر ہم گورنمنٹ کو اس مسیر اللہ صاحب کو دیا ہوا ہوں اگر وہ زمین ڈھون رہے ہیں کہاں ہیں اگر وہ ملتی ہے تو انشاءاللہ نالیج سٹیٹی کا کام چالے ہوگا فانڈیشن ایسٹون پوروں کو بلا کے رکھیں گے پانچ سٹیٹ اور پھر کیرلا کے ابو بکر صاحب کو بلائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اوپر بھی بلانے کوشش کریں اچھی بات ہے کہ آپ ساؤٹھ انڈیا کے بارے میں خونج رہے ہیں مگر یہ نہ کر کے اگر آپ مسلم پرسنلہ بورڈ میں شمولیت اپنیا کرتے اور اپنے آپ کو اپنا لوحہ منواتے تو یہ پورے ملک ہندوستان کے لئے بہتر ہو سکتا تھا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں ساپ میمبر ہوں بڑے بڑے میمبر ہوں اس میں ہمارے بہریشتر صدود دینویش صاحب بھی میمبر ہے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں بتا رہا ہوں میں آپ کو اب چھوٹی ایک جماعت جہاں تک محنت کر سکتا تھا ساؤتھ انڈیا پورا گھوم کے علماء اکرام سے ملا مفتی اکرام سے مدر سے مدر سے جا کے ملا ہر ایک سے ملا اور یہاں پہ بھی ہیدر آباد میں اتنے لوگوں سے ملا تقریب آپ نامان لینا نہیں چاہ رہا ہوں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے اور کوئی بھی یہاں پہ ڈسٹرک جیزہ کریم نگر ہو میبنگر ہو نظام بات سب جگہ ملا جتے بڑے مدر سے ان تمام سے بات کرا بات کر کے بتایا کہ بھائی صاحب یہ نولیج سٹی کے بارے میں میرا ساتھ جاؤ ساؤتھ انڈیا مسلم پرسنل آبورٹ بیٹنے والا نہیں ہے حکومت پہ بھی برابر یاد دلائیں گے ان کے وعدے اور وعدوں کے ساتھ ان کو انشاءاللہ پوری پوری کوشش کریں گے آگے گی بھی جو ان کے پروگرام ہیں مسلمانوں کو یا مینارٹی کو دینے کی وہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ہم نولیج سٹی کے بارے میں گورنمنٹ سے ہیلپ برابر لیں گے کیونکہ جیسا گورنمنٹ اسکول کا دو سو چار اسکول چلا رہی ہے بہت اچھا کام ہے جیدہ شادی مبارک کس کی بہت اچھا کام ہے پینچن دے رہے ہیں وہ بھی اور ایک ہی ریتو بندو بل کے ہے جو دردس لاکھ روپے جو دے رہے ہیں اگر وہ ہی مسلم بندو بھی اگر ہمارا آتا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا ادمی کہہ کر ان کے سارے کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھنے میں آیا ہے اپنے آپ کو چھوٹا کہنے والے بہت بڑے بڑے کام انجام دیا کرتے ہیں تو کیا میں وہی آپ سے بھی توقع کر سکتا ہوں رات دین اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کچھ ایسا کر کے دنیا سے لے تاکہ وہ کام احساس ہم لے کے سامنے رکھ دے بس یہی ہمارے مقصد ہے اور میں ایک بات خاص کر کے آپ لوگوں کے مدم سے بولنا چاہتا ہوں کہ ہم کو غلط نہ سمجھو ہم کسی کا مسلم پرسن اللہ بوٹ کو نقصان پہنچانے آئے یا ہیسو ہم جمیتو للمہ کو نقصان پہنچانے آئے نہ ٹیاریس کو نقصان پہنچائیں گے انشاء اللہ ای 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 کو نقصان پہنچائیں گے ہمارا کام ہم کو کرنے دیجئے پلیس اس میں ہماری مدد کیجئے آپ لوگ بڑے لوگ ہیں آپ کو ایکسپیرینس ہے آپ کی زبان میں اللہ پاک اتنی تاثیر دیا ہے اگر اسدودھی نویشی صاحب 12% اسی وقت کرا لیتے ان میں اللہ پاک اتنی طاقت دیا ہے خوابیل ادمی سمارٹ ادمی اگر انہوں 112% کرا سکتے ہیں 100% کرا سکتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا اسدودھی نویشی صاحب نہ صرف سمارٹ ادمی ہے بلکہ بہت قابلیت کے حامل ہے اور نہ صرف ساؤتھ انڈیا نہ صرف تلنگا پورا انڈیا میں پورے ملکیں ہندوستان میں جو ہے وہ اثر اور رسو کرتے ہیں مقبول جو ہے تو جو آپ بتا رہے نا اس کی نتیجہ یہاں تیلنگا نے بھی نکل نکلنا چاہیے جتے کامیاب انہوں انڈیا میں ہیں وہاں پہ تیلنگا نے کو ہم کو دیکھنا کے بھائی انہوں 12% ہم کو دلا دیئے ان کو انہوں ہم کو یہ دیکھنا کے انہوں بجٹ ہمارا جو 17 ساترہ سکوڑ ہے ہمارا کو پانچ ہزار کوڑ ہم سوچ رہے انہوں بارہ ہزار کوڑ کرا دیئے تو وہ چیز ہے جسو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اسدودین اویسی صاحب میں اگر یہ چیز اگر بری دیکھتی ہے کسی کو میں بد ادابن گزارش کے ساتھ معافی چاہتا ہوں مگر پلیس آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے یہ کام میں یہ میرا مقصد میرا کچھ نہیں سعود انڈین مسلم پر ساننا ڈالنا یا صدر بننا میرا کچھ میں جتے پانچ اسٹیٹ کے لوگوں کو بلا کے بلا جو صدارتی یہ لینا چاہتے میں دل سے خوشی خوشی دینا چاہتے ہیں کیا آپ یہ بورٹ پائم ہونے کے بعد سے اسدودین اویسی صاحب سے ملاقات انشاءاللہ وہ جلدی ملنے آلا ہوں کیونکہ میری والد کی پارٹی کے صدر ہے وہ میرے والد ایم آئی ایم کے آسیب نگر کے ایم میلے رہے چونکہ سیٹ پہ ان کا انتخال ہوا ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں آج تیار ایس اول سٹی بھون اول سٹی اتیوار چوک میں ہیں الحمدللہ آج تک ہم ہوں گے اتی شکایت ایم ایم سے نہیں بھی ان کے ایمیلے بھی ہم سے ملتے ان کے کارپیٹر بھی ہم سے ملتے صرف اتی شکایت ہے کہ کام کرو جب ہمارا سی ایم دینے کو بیٹھا ہوا ہے تو آپ لیو بس اتی شکایت ہے اور کچھ نہیں اور انشاءاللہ اسس صاحب سے بھی بڑی امیدیں ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو جو بات ہوئی ہے وہ کلیر کرائیں گے اور آگے کا بھی پروگرام ہے تو ہمارے سامنے رکھے سی ایم صاحب سے بہتر سے بہتر اسکیم لیں گے منارٹی کے لیے مسلم کے لیے اسس صاحب یہ یہی امیدیں میں رکھیں انشاءاللہ مسائل تو آپ کو پتا ہے آپ نے ساتھ اندین مسلم پرسنلہ بورڈ کا پیام عمل میں لائے گا اب یہ کوئی بینچمارک آپ نے سیٹ کیا ہے کہ فلا فلا ٹائم تک کہ ہم یہ ٹارگٹ کو مکمل کریں گے فلا فلا مسائل کا حل تلاش کریں گے جب تک زندگی رہی نیت کراؤں خدمت کریں گے جب تک زندگی ہے اور اس کو انشاءاللہ جو اللہ جس کو پسند کریں گا جو جذبے والے لوگ ہیں اس کو آگے بڑھائیں گے یہ امید کرتا ہوں میں انشاءاللہ یہ تو کار ایک اپٹیمیسٹک سٹیٹمنٹ بہت ہے ایک اچھا لیڈر ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے مجھے یہ ٹائم تک کہ یہ مطالبہ منوانا ہے کاس طور پر بات چیزیں تو بہت آسان ہیں پھر بھی نہیں ہوتی ہے کیا واجائے پتہ نہیں جیسے کہ اخلیتوں کو جو لونز کا معاملہ ہے پیچھلے ٹرم میں بھی کافی لاکھوں اپلیکیشنز ریسیف کیے گئے تھے مگر وہ ردی کی نظر کر دیئے گئے ابھی بھی لاکھوں اپلیکیشنز آ چکے ہیں کیا آپ پہلا سٹیپ یہ کریں گے کہ مسلمانوں کو خود روزگار کی سکیم کا جو لون ہے اس کو یقینی پناہے بلکل بہت اچھا سوال کرے آپ میں کوئی بڑی فکر ہے کیونکہ جو حساب سے ہمارے لوگ ایک سیدھی سی بھیگ جیس کو بولتے ہیں بھیگ جو بولتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اپنا حق لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں بھیگ لینے ایک پچاس ہزار کوڑ پھر اس کے بعد جاتے اور ایک ستر ہزار کوڑ دے دیئے اس کے بعد پھر جا کے بھیگ منگنے وہ بھیگ منگنا بن کرو بھیگ منگنا بن کرو اپنا حق پوچھنا چالو کرو جس دن آپ حق پوچھنا چالو کریں گے آپ کے پاس ہزار کوڑ پر رہیں گے انشاءاللہ حالانکہ میں یہاں انٹرویو روکنا چاہتا تھا مگر آپ کا جو ستیٹمنٹ کی ہم بھیگ نہیں ہے حق چاہیے حق چاہیے تو کیا جس طرح سے آندرہ پردیش کی حکومت نے مائنورٹی سب پلان لائے ہے جس کے تحت جتنا بھی بجٹ مختص کیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے اگر کچھ بچ جاتا ہے تو اگلے سال کیاری فوروڈ ہوتا ہے وہ واپس نہیں جاتا خزانے میں تو کیا سب پلان کے بارے میں بھی آپ کوشش کریں برابر کروں گا اس پہ تو پہلے عمل کروں گا اس پہ تو اتنا پہلے عمل کروں گا کہ جتنا پیسہ ہم کو بجٹ میں مل رہا ہے وہ پورا استعمال ہو آج دیکھیں اردو کی کیا حالت ہے آج بتاتے ہیں اردو 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 پہ الکل زیرو ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا اور جیسا کہ اب بزنس لون بتا ہے اس پہ کچھ کام نہیں ہے وہ تھوڑا گاڑیاں دے دیئے تھوڑا مشینہ دے دیئے ایسا نہیں چاہیے بلکل نہیں چاہیے ہم کو بھی عزت چاہیے اور عزت سے جو دنگی آپ عزت سے دینا یہ بھیگ نہیں دینا بلکل آخری سوال بلکل مینوری سپلان کے تجویز کو لے کر آپ کیسی آر صاحب سے کب نمائنگی کریں بلکل جلدی ملنے والا ہوں کیونکہ کیا ہے ہمارے پاس خامی بلکل ہمارے پاس خامی ہے یہ اس ویے سے تو انٹرویو دیا رہا ہوں آپ کو دیا اور آپ آئین لی کو دیا کہ یہ کیسی آر صاحب کے پاس تک یہ بات میری آواز پہنچنا چاہیے بلکہ انٹرویو دیا رہا ہوں یہ چیز میں بتا رہا ہوں ہمارے جتے بھی تی ڈی پی گورنمنٹ ہو کاؤنگریز گورنمنٹ لاک درجے بہتر ٹی آر ایس گورنمنٹ ہے بی آر ایس گورنمنٹ ہے لاک درجے بہتر ہمارے بچوں کو پڑھا رہی ماشاءاللہ ہم کو پینشن دے رہی شادی بچیوں میرے بچیوں کے شادیاں کر رہی ہماری پارٹی بڑا دل میں ہے میرے اور اچھی فیملی ہے صرف ہم کو لینا نہیں آرہا یہ ایک شکایت ہے بس ہمارے لیڈرز کو لینا نہیں آرہا ہماری پارٹی سے میرے کو بڑی شکایت ہے چاہے وہ ٹی آر ایس کے لیڈرز ہو چاہے اے 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 مہنگ پر لیڈرز ہو صرف ہم کو لینے میں تھوڑی سمجھ میں نے آرہا کہ کیا مسئلہ ہے لوگ کے ساتھ کیوں ڈڑتے ہیں لوگ لینے سے اپنے حق کے لیے کیوں نے پڑھ رہے ہیں لوگ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بلکل جل سے جل سے ہم ساب سے ملوں گا کیٹی آر ساب سے بھی ملوں گا انشاءاللہ یہ جتے بھی آپ سے بات کیا پورے سامنے رکھوں گا اللہ چاہا تو انشاءاللہ وہ لوگوں سے امید ہے آگے الیکشن ہے برابر ہماری سنیں گے اور برابر ہے سو جواد ہے پورے برابر پورے ہوں گے آگے کی بھی پلاننگ برابر ہوں گے انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کیا آپ بلکل ہی جوش ولولے سے آگے بڑھیں گے اور تیزی سے مسلمانوں کے مسائل حل کرنے میں جو ہے معاون ساب نہیں سوں گے میں آپ سے تہہ دل سے شکریہ بس صبح آپ لوگ میڈیا والوں کا بڑا کام ہوتا اس میں میں میڈیا کا بڑا شکر گزار ہوں ونیس تاریخ کو بھی آپ لوگ پورے آئے تھے اور آج بھی آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہوں میں میڈیا والوں سے خاص کر کے اس کو نیگیٹیو میں مت لے جائیے دل سے کام ہو رہا ہے ایک جذبے سے کام ہو رہا ہے بس اللہ سے کافی دعا دعا مانگ مانگ کے یہ کام لیے ہم لوگ بس آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے پیش کرو غلط طریقے سے پیشنے کرو بڑا عیسان ہے میڈیا والوں کا سعود انڈین مسلم پرسنل اللہ بورٹ بہت بہت شکریہ کی طرز پر تیلنگا نامی بھی مانورٹیز سفلان آئے گا اور حقیقی معنوں میں مانورٹیز کی حلق ہوگی امید کے ساتھ آپ سے بھی دالتا ہوں شب بخائر